چوہے چودری اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو کہ نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اسے چار چیزوں سے سخت نفرت تھی اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا اسے گمنامی سے نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ستر اسی برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو ایک سو پچاس سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اپنا آخری گانا گائے پچیس سال کی گل فرنڈ کے ماتھے پر بوسا دے اور کروڑوں مداہین کے موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان چار خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی اس نے انیس سو بیاسی میں اپنا دوسرا ایلبم لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ دکھنے والا ایلبم تھا ایک ماہ میں اس کی ساڑھے چھے کروڑ کاپیاں فروغت ہوئی تھی اور یہ گینیس بک آف ورل ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلگ کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی امریکہ اور یورپ کے پچپن چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی یہاں تک کہ نائنٹین ایٹی سیون تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت جلگ نقوش اور حرکات و سکنات تبدیل ہو گئے سیاہ فارم مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اس نے اپنے ایڈریس تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھوڑا لی ان تمام اقبامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا وہاں وہ مسنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمیں بھی لگوا دیئے اور اس نے مسنوعی طریقے سے ایک نرس کے بطن سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا اور اس سے ہی اپنی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا کی اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھوڑا لی تھی لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جراسین وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے مو پر ماسٹ چڑھا لیتا تھا وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بارہا ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی خوراک کا روزانہ لیباٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا اس نے اپنے فالتو پھیپڑوں گردوں آنکھوں دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے آزا اسے اتیاد کر دینا تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال تک ضرور زندہ رہے گا لیکن پھر پچیس جون کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائشگاہ پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو وہ اسپتال لے گئے وہ شخص جس نے ڈیڑھ سو سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر بھی نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسیم کو شدویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے پچیس برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو وہ شخص صرف پچاس سال کی عمر میں اور صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑھی یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے صرفین سے معذرت کرنا پڑی مائیکل جیکسن کا پو سمارٹم ہوا تو پتا چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم دھانچہ بن چکا تھا وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کے کولے کندے پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تہاشا نشان تھے وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا لیکن یہ انجیکشنز یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی خواتین و حضرات مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فیرون ہو وہ دو ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فالاد کا انسان سمجھ رہے ہیں ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے ہم ڈیر سو سال تک ضرور زندہ رہ لیں گے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے